ایم پی اے بننے کی خوشی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نیازی ہاؤس امڈائی زمینی لیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار فیصل اکرم نیازی کے 17156 ووٹ حاصل کر کے کامجابی اپنے نام کی اور پی ٹی ایم کے حمایت زیافتہ اور مسلم لنگ نون کے امیدوار چہدری زیاور رحمان 57603 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے زمینی دخوابات میں فیصل اکرم نیازی کے ایم پی اے بننے کی خوشی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نیازی ہاؤس امڈائی اور بھرپور جشن منایا اور فیصل نیازی نے بھی خود جشن منایا اور کارکنوں کے ساتھ بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی نومنتخب ایم پی اے فیصل اکرم نے اپنی کامجابی کو خلقے کی عوام کی کامجابی قرار دے دیا حکومت پنجاب کی انصداد سموگ مہم کے سلسلہ میں میوسیپل کمیٹی احمد پورسیال میں بٹھا خشت مالکان کا ایک اجلاس زیر صدارت اسسٹنٹ کمیشنر نیاز عمل مغل ہوا اسسٹنٹ کمیشنر نے اجلاس کے شرکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سموک کو ایک آفت قرار دیا گیا ہے جس کے خطرناک اثرات منتب ہو رہے ہیں انہوں نے تمام بٹھا مالکان کو ہدایات دی کہ وہ زکزیک ٹکنولوجی پر بٹھوں کو چلائیں خلاف ورزی کرنے والے بٹھوں کو نہ صرف بند کیا جائے گا بلکہ مالکان کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تسیل احمد پرسیال کے تمام بٹھا جات اسوسییشن کے نمائندگان اور بٹھا جات کے مالکان کو یہاں پر بلائیا گیا ہے اور سموک کے حوالے سے ان کو سنسٹائز کیا گیا ہے کہ جیسا کہ سموک کو ایک آفت قرار دیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ایسے تمام بٹھا جات کو فل فور بند کر دیں جو کالا دعوی دے رہے اور اگر ایسا کوئی مرتقب پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کاروی کی جائے گی اور بھاری بھار جرمانہ بھی کیا جائے گا اس میٹنگ کا مقصد سموک کی روک تھام کو یقینی بنانا ہے کیمرہ مین پرویز اقبال کے ساتھ کاشف عباس روز یوز احمد پرسیال آگے پڑے آپ کو بتا ہے عارف والا خواتین نسازہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسلام ٹیچر کے انوان سے ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں خواتین نسازہ کو بہترین کارگرگی پر سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا مزید جانتے ہیں سری سجاد کی اس ریپورٹ پر عارف والا میں خواتین نسازہ کی تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ ایم سی پرائیمری سکول کے حال میں ایک شاندار تقریب منقط کی گئی تقریب میں سی ایڈوکیشن عبدال مجید خان بلوڈ ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر براہ خواتین نحید آصف سمیت شعبہ تلیم کے افسران اور استازہ نے برپور شرکت کی تقریب میں شریف خواتین استازہ کا کہنا تھا کہ اب انہیں اپنے استاد ہونے پر خقر ہے اگر مجھے اپنی سو زندگیوں میں ہی میں ٹیچر بننے کو اہمیت دوں گی کیونکہ ٹیچر بننا ہماری خوش قسمت ہے اور مجھے ٹیچر بننا پسند تھا کیونکہ ٹیچر ہی قوم کے مہمار ہوتے ہیں اور ٹیچر ہی بچوں کو آگے موٹیویٹ کرتے ہیں لاتے ہیں انجینئر بناتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے بہت سارا اچھا کام کرتے ہیں اگر اچھے ٹیچر ہوں گے تو سٹوڈنٹ بھی اچھے ہوں آپ دیکھیں کہ زندگی کے جتنے بھی شعبیں ہیں کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں بنا سکتا کوئی انجینئر انجینئر کو نہیں بنا سکتا ان سب کے پیچھے جتنے بھی شعبیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے تقریب میں خواتین سازہ میں بہترین کارگردگی کے حوالے سے اوارڈ بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں سکول کی طالبات نے خوبصورت ٹیبلو تقریر کے ذریعے ٹیچر کو سلام تیش کیا کیمرا ٹین کے ساتھ زرین سجاد روز نیوز عارف والا یونیورسٹی آف چکوال میں وائس چانسر ڈاکٹر محمد بلال خان کی زیر صدارت سیرت نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انقائد ہوا یونیورسٹی کے ساتھ سا اور پروفیسر ڈاکٹرز کی بڑی تعدادت شرکت کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان آقل اپنی اس ریپورٹ میں یونیورسٹی آف چکوال کے سیتھی آر میں وائس چانسر ڈاکٹر محمد بلال خان کی صدارت میں اثر آذر کے علمان سے سیرت نفی کانفرنس منقد ہوئی جس میں اصادرہ طلبہ و طلبات امائدین علاقہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈاکٹر محمد بلال خان نے خطاب کرتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اطیبہ ہم سب کے لیے مشلے راہ ہے حضور کی طرز زندگی اسلامی تاریخ میں سنیاری عروف سے لکھا گیا ہے نبی آخرت میں محض اپنی امت کو نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی جس دابطہ اخلاق محبت اور پیار کا درست دیا ہے اسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا جن دیگر مقردین نے خطاب کیا ان میں صدر شعبہ علوم اسلامیان ڈاکٹر محمد احسان عبید ڈاکٹر آفز علامہ محمد اشواق جلالی ڈاکٹر محمد فیروزدین شاہ سرگودہ مفتی عبدال خالق آزاد رائے پوری شامل ہیں تمام مقردین نے بتایا کہ حضور کا غیر مسلم سے بھی رویہ اس قدر مثالی تھا کہ انہیں پاک لبی کو صادق اور آمین تسلیم کرنا پڑا چیرمنٹ چکوال پریس کلپ خواجہ بابر سلیم محمود نے خطاب کیا اور اپنے ناتیا کلام پیش کیا وائز چانسٹر ڈاکٹر محمد بلال خان نے یونیورسٹی آف چکوال کے تمام شعبوں کی کارکتگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ناموار پروفیسر ڈاکٹرز کا صیرت نبی کانفرنس میں تارف بھی کرایا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سبائی وزید ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر امائیو سرفرات کی کافتوں سے یونیورسٹی آف چکوال انشاءاللہ آستہ آستہ ترکی کے مناظر تہہ کر رہی ہے تقریب کے آخر مہموزز مہمانوں کو شیٹ بھی پیش کی گئی کیمیرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیو چکوا پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس علی خیل اور اور سپیڈنگ کے خلاف کاروائیوں کا آخاز کر دیا گیا سموک سے بچاؤ بارے اگاہی مہم شروع پمپلٹ بھی تقسیم کیا گیا اس پی پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس سرگودہ ریجن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیٹرولنگ آفیسر بکر کی سرباہی میں محفوظ شہرہ ہیں محفوظ پنجاب سلوگن کے ساتھ پیٹرولنگ پولیس علی خیل کی جانب سے آور سپیڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائیوں اور سموک سے بچاؤ بارے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا اور کلور کورٹ سرگودہ روڈ پر آگاہی واق کے دوران گاڑیوں کے ڈرائورز کو لیکچرز اور پامپلٹس تقسیم کیا گیا جس میں عوام الناسق میں سموک کے ممکنہ خطرات سے متعلق شعور اجاغر کیا گیا اس موقع پر انچارٹ پیٹرولنگ پولیس علی خیل کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کا دھوان دھند کے ساتھ مل کر سموک کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے مذر ہے اس لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائیں رخ کریں گے جیلم کا جیلم کچیری میں جائدات کے تنازے دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادہ ہوا ایک ملزم موقع پر گرفتار جبکہ پانچ سے زائد ملزمان فرار ہونے میں کامشاف ہوگا ہے ایاتہ کچیری میں ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے واہر دو گروپوں میں جدید اسلحہ سے اندھا دھن فائرنگ کی گئی پولیس کی بروقت کروائی کر کے ایک ملزم کو حراست میں لیا جبکہ فائرنگ کے عدالت میں آنے والے شہریوں میں شدید خوف و حراست پھیلا ادھر فائرنگ کے بعد سیکیورٹی انظامات بھی مزید سخت کر دیا گیا اسے برامت ہو رفالی لاشت کا معاملہ بند کے مطوفی مشتاق والجہنگیر چار دن پہلے غائب ہوا تھا پاک پتن میں چار دن سے غائب شخص مشتاق والجہنگیر کی لاشت کے موٹرسائیکل سمیت کوئے سے برامت ہو گئی مشتاق چار دن سے لا پتا تھا مطوفی کے بھائی کی مدیت میں تھانا ملکہ ہانس پولیس نے مقدمہ درش کا رکھا تھا مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے کوئے سے لاش نکال لی ایسے چو آشک عابد محار کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں مانگا منڈی لائف اسپتال کے طرف سے بریش کینسر کلینک افتتا کر دیا گیا اس وقت پر سماجی شخصیت ممبر سپریم کانسل لائف اسپتال میسی زیرم مسود نے فتاہ کیا اور لائف اسپتال کی عوامی آگاہی مہم کو سراہا اس موقع پر بریش کینسر کی مریضہ سلمان نے میڈیا کو بتایا کہ دو سال پہلے مجھے بریش کینسر کا پتا چلا اور لائف اسپتال نے ڈاکٹرز کے مفت علاج کیا اور اب پیٹری آ گئی ہے کینسر سپیشلی ڈاکٹر امتا رندھاوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر نومی عورت زندگی میں ایک دفعہ بریش کینسر کا شکار ہو رہی ہے بریش کینسر کی مریضہ کے سیحتیاب ہونے سے ایک سوسی تقریب کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے کامران مسود منگو نے کہا کہ لائف اسپتال اب تک ڈیٹسو مریضوں کے مفت آپریشن سینکرو مریضوں کی مفت میموگرافی اور دس ہزار سے زائد مریضوں کو مفت کیمو تھرابی کی جا چکی ہے لائف اسپتال پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک مفت آگاہی بارے بریش کینسر معاینہ اور مفت میموگرافی اور مفت تشخیص کی سہولت دیکھا بارشوں کو ختم ہوئے تین مہینے بیٹھ چکے لیکن مٹیاری کے شیخ گاؤں کی رہائشوں کی تقالیف ختم نہ ہو سکی مسیح تفصیل مٹیاری سے علی فیضان کی اس ریپورٹ میں بارش کو ختم ہوئے تین ماہ بیٹھ چکے لیکن مٹیاری کے شیخ گاؤں کے رہائشی جی جی اقبال اور ان کے شوہر غلام رسول شیخ کی تقلیف ختم نہ ہو سکی ڈی سی مٹیاری نہ جانے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کو پہنچیں گے مٹیاری کے رہائشی جی جی اقبال شیخ اہل بیت سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتی ہے ان کو اتنا درد اپنے گھر میں ضائع ہونے والے سامان کا نہیں جتنا درد انہیں مولا حسین کے جھولے اور سہجوں کا ہے حساب کے تین مہینے گزرنے کے بعد بھی یہ جی جی اقبال اور ان کے شوہر غلام رسول شیخ اس امید پر زندہ ہے کہ مٹیاری کے ڈی سی کو اور یہاں کے نمائدوں کو رحم آئے گا اور وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے اور ان کے گھر کا پانی نکال کے انہیں سردیوں کی موسم میں رہنے کے لیے جگہ فرام کر سکے گے سے پہتے ہوئے کرم آسووں میں بھی وہ روز ٹی وی کی ٹیم کی شکر گزار رہی اور اس امید پر ہی الویداری موسیقی